موسیقی موسیقی اس وقت پاکستان میں ہیں اب کی یہ صورتحال چل رہی ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم ان سے رابطہ کریں اور ہمارا رابطہ ہو گیا کیونکہ یہ وہ سیاست آنا ہے جنہوں نے کرسچن کمیونٹی میں ایک بڑا نام پہلا کیا اور سیاست کو الگ الگ طریقے سے چڑھانے کے لیے لوگوں میں گھل مل گئے اور ایم این اے کی سیٹ کے اوپر بھی آئے وہ نیسٹری بنے تو ہم سے پوچھیں گے کہ اس وقت ملک کے اندر صورتحال چل رہی ہے اس کے ساتھ ہماری کرسچن کمیونٹی جو ہے اس پر کیا اثر پڑے گا آنے والے الیکشن میں جیس سالک صاحب بتائیے گا جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزاروں اور شروع کرتا ہوں خدا ان کے نام سے جو بڑا رہی مکریم ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج جس حالات میں ہم پہنچے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کو اس نگاہ سے دیکھنا ہوگا جہاں سے ہم نے زندگی کا آغاز کیا تھا ہم نے پر نصیبی یہ ہوئی ہے کہ جب ہم نے پاکستان بنایا تو اس وقت ہم 1935 کے ایکٹ کہتے ہیں ہم نے پاکستان جو ہے وہ چلاتے رہی اور پھر پہلی دفعہ ہم نے جب آئین بنایا تو 1956 کا جو آئین بنا اس میں بھی منورٹی کی رپیزنٹیشن نہیں تھی منورٹی سے مراجعہ ہم کہتے ہیں تو یعنی پاکستان کا جو گلدستہ تھا گلدستہ جو یہ انٹر فیت پر یہ پاکستان جو بنایا گیا ہے یہ انٹر فیت کی بنیاد پر بنایا ہے کیونکہ اس وقت میجارٹی جو تھی وہ برامن تھی اور منورٹی میں اس وقت مسلمان بھی منورٹی میں تھے کرسچن بھی منورٹی میں تھے سیکھ بھی منورٹی شلول کاسٹ بھی منورٹی میں تھے تو جب یہ گلدستہ بنایا ہے اس گلدستہ میں جب آئین بنایا گیا تو 1956 کے آئین میں میں نورٹ کی رپیزنیٹیشن کوئی نہیں تھی پھر اس کے بعد جو انیس و görünس این بنا اس میں بھی مینارٹی کی رپیزنیٹج ہے انیس و آتیتر کا جو متفق کا عائن بنا اس میں بھی مینارٹی کی رپیزنیٹ جو اٹھاروی ترمیم جو ہوئی ہے جس میں اٹھارویی امنمنٹ کی گئی ہے اس میں بھی مینارٹی کی رپیزنیٹیشن نہیں ہے بات یہ یہ مبہت جو ہے یہ بات میں ہم نے پاکستان پہلے نام تھا اور پھر ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا تو جب جمہوریت کا نام دیا ہے تو ہم اس وقت الیکشن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے یہ اللہ کا بات ہے کہ ایک پارٹی الیکشن مانتی ہے اور دوسرے پارٹی جو ہے وہ مظلی بھی کہ ہم جیسے جو لوگ ہیں منورٹی کے اس میں شلوڑ کاسٹ بھی ہے ہمیں منورٹی کے جو شلوڑ کاسٹ ہے کرسچن ہے فارسی ہے سکھ ہے یہ بغیر الیکشن کے یعنی مظلی بھی کہ مقصود ہی تو بھی دو نار آٹھ سے چل رہے ہیں کتنی بدنصیبی ہے کہ یہ مدربی حالات اس لیے پہنچے ہیں اس حالت میں کہ جب ہم نے پاکستان بنایا تو پاکستان کا نہ تو ہم نے کوئی یعنی اپنا ڈریس چائش کیا نہ ہم نے اس کی زبان یعنی اپنا رکھی کہ ہماری زبان کیا ہوگا ہمارا کلچر ہے وہ ایک نیشنلزم کی طرف ہمیں آنا یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سمت ہم نے نہیں بنائی جب ہم نیشنلزم میں نہیں گئے ہم تو ذاتوں میں گئے ذات پاہ نصر رنگ مذہب کی باتیں کرتے رہے ہیں کبھی کوئی مذہب کے کلاسوں کی بات کرتے رہے ہیں اب یہ جو سرکاری ملازم ہے سرکاری ملازم جو ہے ان کے ناموں کے ساتھ ذاتیں لگی ہوئی ہیں جب آپ ملک میں دنیا کی کوئی کنٹری جو ہے وہ بغیر نیشن کے کوئی نہیں کنٹری یعنی آپ فلسطین اگر کہیں کہ فلسطین جو ہے وہ مسلمان کنٹری ہے اگر مسلمان کنٹری ہوتی تو جارج حباش اور خالدہ لیلہ جو ہے وہ مطلب فلسطین کی ازادی کی جنگ لڑتی رہی ہے اس کے علاوہ دنیا کا کوئی ممالک جو ہے یعنی امریکن ہے تو امریکن نیشنلیٹی کو گنا جاتا ہے برطانیہ ہے اسٹریلیا جو بھی دنیا کی ہے آپ سعودیہ لے لیں بہرین لے لیں قطر لے لیں مسکل لے لیں عمال لے لیں یہ سارے نیشن کی بنیاد پر ہے یعنی کہ سب یعنی اگر آپ سعودیہ کہیں کہ مسلمان ہیں تو وہ دوسری یعنی دوسری کنٹری کے لوگوں کو نیشنلیٹی نہیں دیتا یعنی وہ ایک الانک بات ہے کہ خصوصی طور پر کسی کو دے دیں تو دے دیں لیکن جو یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنائے تو پھر یہ مسلمان جو چاریس لاکھ مسلمان آپ ان کو کیوں نہیں نیشنلیٹی دیتے اس لیے نہیں دیتے کہ ان کے لیے یہ پاکستان بنائے جب پاکستان جن لوگوں نے جدو جہاں کی تھی اس میں کیوں کہ کرسچن دوتے انہوں نے جا کے پانڈری کمیشن کے سامنے جا کے اپنی سویڈ میں رکال کروائی تھی کہ ہماری تعداد ہے وہ مسلمیوں کی اس میں شامل کی جائے تاکہ جو گناف ہی تبدیلی کے وقت ہمیں شیر ملے لیکن آج جو ہمارے حالات بنے ہیں ہمیں ہمارے اس ملک میں یعنی اپنا نیشنل نیشنل سینٹر ہی سرے سے محجود ہی ہے امریکن سینٹر محجود ہے بریٹیج سینٹر محجود ہے لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ اٹھائیس نیشنل سینٹر تھے ملک میں یعنی الفلا میں جو arm میں بھی تھا یہاں پر اسلام آباد میں اٹھائیس نیشنل سینٹر لیکن بد نصیبی ہی ہوئی کہ 28 نیشنل سنٹر کو میاں محمد نواز شریف صاحب نے یعنی سیل کر دیئے جب ملک میں نیشنل نظم ہی نہیں جو ہوا تو آج جو حالت ہو رہی ہے یہ جو آپ لوگ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی لانگ مار جو رہا ہے بڑھنے بھی جب آپ نے تربیت ہی نہیں جن نیشن کو تربیت ہی نہیں تھی آپ نے لوگوں کے حق ہمارے ہیں آپ نے منورٹی کو یعنی سیلیکشن میں رکھا ہوا ہے ستر نشی سے بغیر بغیر انتخاب کے ستر نشی سے ہیں ماسین یا چاچین یا تائیے بھابی یا تائیے اندر مدل پر یہ جو مدل رکھی ہوئی ہے سیاستانوں نے اپنی بیٹی ہے یعنی غیر انتخابی طور پر 200 چپی آرککل کی وائلیشن کی ہے ساٹھ خواتین ستر نشی سے بغیر بیلٹ پر بغیر یعنی 200 چپی آرککل کی وائلیشن ہو رہی ہے تو یہ حالات پیدا ہونے ہی ہونے ہیں یہ میں نئی باتیں ہی ہیں دیکھیں جس طرح پاکستان کے اندر کرسٹن کمیونٹی کو اگر آپ کہہ سکتے ہیں وہ سلیکٹ کر کے سیٹوں پر بٹھائی جاتا ہے جتنے بھی نمائندے ہمارے ہیں اگر ہمیں سمت دی جاتی ہے تو اگر تعداد کی بات کرتے ہیں تو نیشنل اسیمبلی میں اگر دیکھا جائے تو تعداد ہماری کرسٹن کمیونٹی کی دوسرے نمبر پر آگئی ہے اس سے پہلے ہندو کمیونٹی آگئی ہے تو اس میں کس کا رول زیادہ ادا کیا جا رہا ہے جو کہ ہمارے سلیکٹ ہو کر لوگ آئے گئے ان کا رول ہے یا دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے ہماری تعداد کو کم کیا گیا ہے وہ بچارے دیکھیں جو بچارے سلیکٹ ہو کر آتے ہیں وہ تو جوپس لے کر آتے ہیں وہ پارٹیوں کی نمائندگی کرنے کے لیے آتے ہیں بچارے ان کو بچاروں کو جوب مل جاتی ہیں بات ہی ہے کہ وہ پاکستان کے سیاستدام تھے وہ پارلیمنٹرین نہیں ہے وہ قوم کے بوٹوں سے سیٹے لے کر نہیں آئے وہ ایک پارٹی کے کہ وہ خیر ہوا سیٹوں پر آئے ہیں لیکن کبھی کبھار تو بول پرتے ہیں لیکن کبھی کبھار تو بول پرتے ہیں پنجاب اسمبلی نیشنل اسمبلی کے اندر لیکن بول پرتے ہیں بولنے تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے بات ہی ہے بولنا نہیں ہے بات ہی ہے کہ مسیح قوم کے نمائندے یعنی کیا ان کو مسیح قوم نے نمائندہ mop کے کہ وہ مسیح ہے یعنی جو ہمارے لوگ ہیں نمائند مسیحی ہیں تو کیا مجل سے شورج ہے جب زیادہ کے دور میں مجل سے شورج بنی تو وہ اس کو آپ نے کیوں نہیں تسلیم کیا وہ اس لیے کہ وہ منتخب نہیں تھی آپ ہمارے نمائندوں کو یعنی بغیر منتخب کے آپ کہیں کہ یہ مسیحی قوم کی نمائندی یہ سرہ سر پاکستان کے ساتھ دیاتی ہے پاکستان اس وقت تک قائدہ محمد دریجنہ نے کہا تھا کہ کلیتوں کو اکمات میں لیے بغیر کوئی حکومت نہیں چل سکتی اور میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی پارٹی نہیں چل سکتی خدا کا شکر ہے کہ میں پورے پاکستان سے چار دفعہ قومی اسیمیلی کا مہمبر بندہ تیتیس ہزار پالنسٹیشن سے ایکشن لڑا کسی پارٹی کی میں نے غلطی سے چار اندیس کی میمبرشپ نہیں لی اور خدا کا شکر یہ ہے کہ میں فیڈر منسٹر جب بنا ہوں تو پہلے میں نے کوئیشن میں جا کے پرائی منسٹر کا بورٹ دیا ہے اور انہیں میں نے پرائی منسٹر بنائیا پھر اس کے بعد میرا حق تھا کہ میں پاکستان کی نمائنگی کرتا میں پاکستان کا منسٹر بنا تو میں اپنے حق کے اوپر بنا کیونکہ میں پاکستان میں ڈراب کر کے آیا تھا چار بار آپ نے چار بار آپ نے الیکشن جیتے ہیں نیشنل اسیمبلی کی کیا آپ نے سوچا نہیں کہ آپ بھی کوئی پارٹی بنا لیں اور اپنے نیچے ایمپی از رکھ لیں بات یہ ہے کہ ہم یہ پارٹی پارٹی تب بنانی ہے کہ جب آپ نے یہ جو میں یعنی آپ دنیا میں جائے دنیا میں جائے آپ نارویہ چلے جائے کہیں چلے جائے وہ جو مسلمان پارٹی بناتے ہیں مینورٹی پارٹی بناتے ہیں ان کو بلائش کیا جاتا ہے ان کو ان کو یہاں تو یہاں تو کوئی چیز جو ہے یہاں پر مینورٹی کے لوگ بلائش کرنے کا کوئی طریقہ نہیں یعنی اگر ہوسنگ سکی میں بنی ہے اس میں مینورٹی کی رپیزنٹیشن کی جو کردے دیا گیا اس میں مینورٹی کی رپیزنٹیشن نہیں ہے آپ دیکھیں کہ مینورٹی کو انہوں نے ڈیوائپ کرنا ہی نہیں چاہا انہوں نے چاہا کہ ان کو نیچے لگا کے رکھا جائے لیکن میں یہ بتا دوں کہ کہاں دیا تو محمد علی جی نام پانی پاکستان نے کہا تھا کہ اقلیت حکومت میں لی ہے بغیر کوئی حکومتیں ہی چاہ سکتی سالے حکومتیں دیکھی ہیں میں نے نواز شریف کی گورنمنٹ دیکھی یہ زیادہ کی گورنمنٹ دیکھی کتنی گورنمنٹ ہے محترمہ کی گورنمنٹ دیکھی میں مجھے میری پچھتر سال عمر ہے اس وقت جو آپ کے سیاست دان جیتے ہیں مولانا حضر الرحمن نواز شریف صاحب یہ امران خان صاحب آپ کے طاہر قادری صاحب میری سب سے اس وقت عمر میں میں ان سے زیادہ بھی ہوں اور تجربے کے لحاظ سے میں سنتالیس سال خدمت کی ہے اور ایک زمین نہیں کرپچن نہیں بڑا نہیں کرزہ دے گی لوڈ مار دیں جناب پرمین نہیں پاکستان زندہ بات کے نارے ابھی میں اس وقت میں امریکہ سے میں کیا ہوا تھا کیونکہ وہاں میرا بیٹا دیتا ہے تو میں واپس آتا ہے میں نے یہاں پانچ سر لوگوں کو جو بہار کیا میں سسٹم کے خلاف لڑا یہ سسٹم جو ہے سسٹم کے خلاف لڑنا ہوگے یہ لاگ مارک جو ہے یہ لاگ مارک میں یہ شامل کرے مینورٹی رائیڈ کو بھی شامل کرے جس طرح آپ پاکستان کی جس طرح پاکستان کا جو اس وقت پاکستان بننے کے بعد آپ نے کن چیزوں پر موٹ کی ہے آپ نے گلاس گلاس اور لباس یعنی چیز کا ڈرس اچھا ہوگا آپ تھری پیسوں کا ڈھانے بھی ضد ملے گی آپ نے گلاس دیویجن یعنی کیا اسلام میں گلاس دیویجن ہے کیا اکیسویں گریڈ بائیسویں گریڈ یاروہ گریڈ تیرمہ گریڈ کیا اسلام میں گلاس دیویجن ہے کیا یعنی آپ گلاس دیویجن کیا سرمایہ دار چکیر دار وڈیرہ اجل لٹیرہ جور کیا گریبوں کے گھروں سے یعنی آتلیوں کے گھروں سے گھڑے گھڑے سے گلاس میں پانی پیا تھا یہ آپ ان تینوں چیزوں کو کلاس کلاس اور لباس کو ختم کریں اور یہ لانگ مارج جو ہے یہ چلتے رہیں گے یعنی لانگ مارج تو سب نے کیے لیکن یہ لانگ مارج کو یہ لانگ مارج نے سب کو ہلا کے رکھ دیا اس لیے ہلا کے رکھ دیا کہ یعنی لانگ مارج والے کہہ رہے ہیں کہ ہم چوروں اور لٹیروں کے خلاف ہیں تو یعنی سوارا قوم جو ہے بیس کروڑ عوام جو ہے وہ اس ملک میں چوروں اور لٹیروں کے خلاف ہیں اور ہم بھی اس میں ایک حصہ ہے میں نے سنتالی سال میں نے جوتی اتار کے سیمیلی بک آدم ہے چورا کے سال میری جوتی بیٹھتی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بقاہ اسی میں ہے کہ ہم پاکستان کو ایک اونس اور ایماندار ریاست کا نام دیں دنیا میں پتا چلے کہ ایک پاکستان ایماندار ریاست ہے اور ایماندار ریاست کے لیے ہمیں سب کو جد جد کرنی پڑے گی اور یہ جو سرمایہ داروں کا اسٹیمی میں جانے کا طریقہ کار ہے ان کو روکنا ہوگا چگیرداروں کو لٹیروں، لٹیروں، چورو، ڈاکو کو روکنا ہوگا اور غریبوں کو میرے جیسے کلاس جو لوگ ہیں میڈل کلاس کے ان کو میں اسیمبلی پہ گیا ہوں خدا کا شکر ہے مجھ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا اس لیے کہ میں نے پاکستان سے محبت کی اور لوگوں نے مجھ سے محبت کی پاکستان زندہ بات اگر اسیمبلی کی بات کرتے ہیں تو آپ اسیمبلی کے اندر جب آئے پیپس پارٹی کے دور میں منسٹر بھی بنیں اور اس کے بعد پیپس پارٹی کا پھر دوبارہ دور آیا جب مقصود نشست کے اوپر انشباز بھٹی صاحب کو ایم میں نے بنایا گیا انہوں نے منورٹی کے اوپر کافی کام کیا آپ کے دور میں کوئی تنا کام ہوا نہیں تھا مسلم دے دے کیا کام کیے انہوں نے پاکستان کوٹا کے اوپر کام کیا اس کے پاس انہوں نے جاپس کے اوپر کام کیا ایک طرح آپ ایک ورائٹ مانتے ہیں ٹھیک ہے یہ پیپس پارٹی مجھے بھی کہہ رہی تھی پانٹ پرسن لے دو ٹھیک ہے مجھے بھی اکشن میں لانی چاری تھی ٹھیک ہے کہاں مجھے پانٹ پرسن چاہیے ہم ایک ورائٹ کے مالک ہے ہمیں پورے حق دیا جائے ہنڈرڈ پرسن لے دا ہے جس طرح آپ ہنڈرڈ پرسن تو شرور کاف کا بھی دیا گیا ہے جس طرح جس طرح آپ جس طرح آپ اتجاج کرتے رہے ایک دور کے اندر کبھی آپ بوری پہن کر لوگوں میں چلے آتے تھے تو کیا آپ نے کیا آپ نے اس وقت تجاج کیوں نہیں کیا جب دو دار آٹھ میں سیلیکشن کی باری آگئی تھی اس وقت کیوں نہیں تجاج کی آپ آپ نے اس وقت کیوں نہیں نہیں تو اس وقت سیلیکشن پر تیرہ سال یعنی کہ آپ تو اکیلے ہی لیکن آپ تو اکیلے ہی لڑتے رہے نا آپ نے لوگوں کو کیوں نہیں ساتھ ملایا آپ آجی کیوں نہیں بنائی میں پوری ملک سے ایک ہوتا ہوں میرے فارور پتا ہے کہ آپ کو کتنے سوٹن لکھوں میں ہیں پیار کرنے والے ہم نے فارور ہے میرے ورکر ہے یعنی وہ ہیں صرف یہ کہ میں آرگنائز اس لیے نہیں کر سکا کہ میں پارٹی کانے کے حق میں کیونکہ ہم بڑی پارٹیوں کے ساتھ منسلک ان سے فائٹ کر کے ریبینڈ کر کے ان سے حق پہلے لیا جائے پھر پارٹی کیونکہ پارٹی بنانے کے لیے سرمایہ دار ہو اور کوئی کی ضرورت ہوتی ہے جو سرمایہ دار ہو کی ضرورت ہو کی تو پھر سرمایہ دار ہو کے ہاتھوں میں آپ کو کھیلنا پڑے گا ٹھیک ہے ہماری مسیقوں کا پیغام دنے چاہ رہے ہیں قوم کا یہی پیغام ہے کہ جب تک چاہے شیعہ ہو سنی ہو وہاں بھی ہو بریل بھی ہو دیو بند ہو نقش بند ہو چگڑھاروی ہو کادری ہو جو بھی ہے پاکستان کی بقا کی جنگ جو ایک ہی طریقہ ہے کہ ایمانداری اور آنسٹ لوگوں کو پرموٹ کرو اگر آپ ایک دمات کے لیے یعنی دو دو سات تاک ریسرچ کرتے ہیں تو کیا آپ اپنا سیڈر چنتے وقت یعنی اس جس کو متے نظر رکھے کہ کتنے پر سنچور ہیں کتنا انہوں نے لوٹا ہے جب تک آپ آنسٹری کو نہیں پرموٹ کریں گے پاکستان کی بقا کی جنگ ہے وہ ایمانداری پہ ہے آنسٹری میں ہے اور یہی زندگی ہے یہی ستاری کو پریٹ ڈرون میں ہم کر رہے ہیں ایک پروگرم کر رہے ہیں چیک ہے ہم بھی اپنی پاور شو کر سکیں کہ پاور شو کریں گے آپ کو پتا کہ چی بادیوں کا مال کرنا کو بجلی پا نہیں تھی جتنا یعنی جتنا بھی کام کیا مجھے پتا کہ کیپیٹل پر ہمیں پہلے چھانا ہے اور پھر ہمیں یعنی سیاست میں آنا چاہیے کیونکہ جب تک آپ کیپیٹل میں جہاں سے بابر ہاؤس ہے جہاں سے حقوق ملنے ہیں ہم سیلیکشن کو بہتکل نہ پسند نہیں بلکہ غدار کا لفت دیتے جو سیلیکشن میں جاتا ہے وہ مسیح قوم کے حقوق کی غداری کر رہا ہے برکہ آئین کے ساتھ بھی غداری کر رہے دو سو چھپی آٹکٹو کی وائیلیشن کر رہا ہے بہت شکریہ 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 آپ کا آپ نے ٹائم دیا اور منورٹی کے حقوق کے برباد کی جو صورتحال چل رہی ہے پاکستان کے اندر سیاست میں جو اس وقت لانگ مارچ بھی چاہ رہی ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ہمیں الیکشن چاہیے جو الیکشن کے ذریعے جو بھی آئے ووٹ لے کے آئے اور اس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں منورٹی کو بھی الیکشن کی ضرورت ہے ہمیں سیلیکشن نہیں چاہیے کیونکہ میں بھی چار بار الیکشن جیت کر ایمالک سیٹ پر آیا ہوں اور میں نے منورٹی کے پر بات چیت کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بھی اس طرح سیلیکشن ختم ہوں اور ہمارے جتنے بھی کرشن کمیونٹی کے ہندو کمیونٹی کے سکھ برادے کے جتنے بھی لوگ ہیں اور وہ اس طرح الیکشن کے ذریعے ووٹ لے کر اسیملیز میں آئیں کیونکہ ستر جو سیٹے ہیں وہ اس وقت ضائع ہو رہی ہیں بقول آکے کہ ستر سیٹے جو ہیں وہ اس وقت ضائع ہو رہی ہیں اور مقصود سیٹوں کے پر کوئی کہیں سے آ رہا ہے کوئی کہیں سے آ رہا ہے لیکن اصل میں جو لوگ آنے جائیں ہیں وہ نہیں اسیملی کے اندر آ رہے ہیں اگر اصل لوگ اسیملی کے اندر ووٹ لے کر آ جائیں گے تو منورٹی کی آواز بن کر ان کے حقوق کے پر بات بھی کیا رہے ہیں پھر ملیں گے نئے ٹوپک کے ساتھ مجھے وہ کیمروہ میں تاریخ بیرہ گو جا دیجئے خدا حافظ